سبائی وزیر تعلیم نے ایک بار پھر اساتذہ کی بھرتی کا اعلان کر دیا مراد راست نے ٹوئٹ میں کہا کہ میکمی سکول ایڈوکیشن میں سولہ ہزار اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے عاطف پرویز سے بات کریں گے عاطف ایک دیرینہ مطالبہ بھی تھا نئے بھرتیوں کے حوالے سے عملہ نے ایک اچھی خبر ہے آجیب بالکل یہ اعلان تو کیا گیا ہے اور وزیر تعلیم سکول مراد راست نے ٹوئٹ میں اس کا اعلان کیا ہے کہ سولہ ہزار اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جب بزدار حکومتی تو اس میں بھی اسی طرح کا اعلان کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ مرحلہ وار بتیس ہزار ٹیچر رکھے جائیں گے پہلے مرحلے میں سولہ ہزار اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے لیکن چھ ماہ میں بزدار حکومت یہی فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ ان کی طریقہ کار کیا ہوگا بھرتی کا اور پھر نونلی کی حکومت آئی ہے نونلی کی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پی پی ایس سی کی طرح جو ہے انہیں سازہ کی بھرتی کی جائیں گے لیکن حتمی اعلان تو کر دیا گیا تھا لیکن بھرتی کا عمل بھی شروع نہیں ہوا تھا اور اب جب دوبارہ سے پی ٹی ای کی گورنمنٹ آئی ہے تو وزیر تعلیم سکول مراد راست نے پھر اعلان کیا اور ان کا کہنا ہے کہ بھرتی کی عمل کے لیے شروع کرنے کے لیے فائل پر سائن کر دی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے نوکریوں کے مواقع پیدا کریں اور جلد اس کے حوالے سے کام شروع کر دیا جائے گا ابتدائی طور پر جو محکمہ سکول ایجوکیشن نے بھرتی کے لیے عمل شروع کرنا تھا اس کے لیے سائن کر دیا گیا ہے اب یہ کبینہ سے بھی اس کی اپنے مندوری لی جانی ہے اور پھر پی پی ایس سی جو ہے یہ بھرتی کا اشتہار دے گا اور امیدواروں سے درخواستے طلب کرے گا لیکن محکمہ سکول ایجوکیشن میں شکریہ آپ کا